اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا شوق کیسے پیدا کیا جائے دیکھیں اس کا تعلق جو ہے اگر ہمارے پاس عقل نہ ہوتی اختیار تو ہے لیکن اگر عقل نہ ہوتی تو پھر درم عاملہ مشکل ہو جاتا عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہدایت بھی دی ہے عقل بھی دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے دل بھی دیا ہے انسان جب بھی انسان کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میری منزل کہاں ہے میں نے جانا کہاں ہے میری حقیقت کیا ہے تو جب یہ سوچے گا کہ بھئی مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے تو پھر یہ ہے کہ یعنی اس کو پتا چلے گا یعنی اس کو پھر جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے یعنی دیکھیں ایک سرمایہ دار آدمی ہے جو ایک پلازہ بنا سکتا ہے لیکن وہ آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ کسی ویران علاقے میں ایک عظیم و شان پلازہ کھڑا کر دے گا جو کہ وہ کر سکتا ہے ویران علاقے کسی کا آنا نہ جانا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا وہ کرے گا تو اب یہ ہے نا کہ یہ تو یعنی بے مقصد اور فضول کام تو کوئی بھی نہیں کرتا کسی بھی کام کرنے کے لیے ایک تو ضرورت چاہیے آپ نے کہا نا شوق کیسے پیدا ہوگا کسی بھی کام کرنے سے پہلے یعنی شوق اگر آپ پہلے تو اس کی ضرورت کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی مجھے ضرورت کیا ہے اس کام کی ضرورت کیا ہے اللہ کی اللہ کے راستے کا شوق یا اللہ سے ملاقات یا اللہ تعالیٰ کا دیدار یا اللہ کے دربار تک رسائی پہلے تو آپ دیکھیں اس کی ضرورت ہے کیا اگر اچھا اس کی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی نیت نہ کی اللہ سے ملاقات کی تو پھر آپ کا ٹھکانہ یعنی اس انسان کا ٹھکانہ پھر کیا ہے جہنم ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق نہیں رکھتا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے قرآن ہے اس پہ تو ہمیں یقین کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو بھی ہم حالات میں رہ رہے ہیں میں تو آپ کو قرآن و حدیث سے بات بتا رہا ہوں تو یہ بات نوٹ کر لیں کسی کے دل میں شوق یعنی ضرورت تو اس نے اگر نہیں محسوس کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جسی طرح مثال کے طور پہ ایک آدمی کھانے سے انکار کر دے سونے سے انکار کر دے پینے سے انکار کر دے تو اب اس کا ٹھکانہ کیا ہے موت ہے کہ بھئی میں کھاؤں یہ بس اس میں وقت ضائع ہوتا ہے میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ سوگا تو اس کا انجام کیا ہے دیکھیں یہ ایک ضرورت ہے جس طرح کھانا پینا انسان کی زندگی کیلئے ضروری ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق یا امم یا جذبہ یہ ہماری ضرورت ہے اللہ سے ملاقات بنیادی طور پہ ہماری اور اس کی ملاقات ڈن ہے ہے کہ نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ اللہ کے ہم ہیں اور یہاں تیاری کر کے ہم نے جانا ہے واپس اب جب آپ نے واپس بھی جانا ہے اور تیاری بھی نہیں کر رہے تو پھر جنہوں نے تیاری نہیں کی آخلت کے لئے کیا ان کو جنت مل جائی گی نہیں ملے گی اب تیاری یہ سارا کام تو دیکھیں دنیا میں انسان کا وجود یا ہماری زندگی تو تیاری کیلئے آخرت کی تیاری کیلئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور دنیا ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے یہ وہ بات ہے جو ہماری سمجھ بھی نہیں آتی دنیا کی سوچ ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے پیسہ ہائے دنیا کیسے ہوگا کیسے مکان ہم اپنا باغیچہ باغیچے والا مکان کیسے بنائیں گے اور سویمنگ پول ہو تو زیادہ بہتر ہے کبھی کبھی انہابی لیا کریں گے یعنی یہ دیکھیں آپ کی سوچ جو ہے جو گھٹیا سوچ ہے میں کہہ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقدر لکھ دیا ہے بس برائے نام کوشش کریں آپ کو آپ کا مقدر ملے گا اس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا جمعہ کے ہمارے خطبوں میں یہ ایک جملہ پڑھا جاتا ہے کہ اِنَّ النَّفْسَ لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَتَّقُ اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي تَلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ کہ ایک نفس اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ دنیا میں اپنا رزق پورا نہ کر لے تو تم اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور فَتَّقُ اللَّهَ وَأَجْمِلُوا طلب میں طلب کو مختصر کرو وَأَجْمِلُوا فِي تَلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ اللہ پر بروسہ رکھو وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ مَوْلَا يَا صَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ